اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں اور چھت پر یوں آوازیں آئیں جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہوں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی تفانے بعد و بارہ زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا ان کے دل پر ایسی گرفت آگئی جس میں خوف بھی تھا اور جذبات کی شدت بھی کبھی اسے ایسا لگتا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو اس نے خدا سے اس طرح کبھی باتیں نہیں کی تھی وہ چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا اور مختصر الفاظ میں دعا مانگ کر حسن سے جیکب بن جایا کرتا تھا اس رات جب وہ حاتم کو رپورٹ دے کر آیا تھا اس کی جذباتی کیفیت کچھ اور تھی اس پر نیند کا اثر بھی تھا اس کے سامنے مسئلہ ایسا آ گیا تھا کہ وہ سوچ سوچ کر دیوانہ ہونے لگا تھا اس کے لیے آسان راستہ یہ تھا کہ جس مسئلے کا کوئی حل نہیں اسے ذہن سے اتار دے سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان اور اس کے لیڈر حاتم کو کیا خبر تھی کہ عز الدین کے الچی بالڈوین کے پاس آئے ہیں اور کوئی معاہدہ ہو رہا ہے وہ خاموش رہتا اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کو اس کی تنخواہ اور غیر ممالک میں جاسوسی کے فالتو پیسے باقاعدہ پہنچ رہے تھے بیروت میں اسے اچھی پوزیشن اور عیش و عشرت کا سامان حاصل تھا مگر وہ ایمان والا مرد مومن تھا اپنے فرائض کو نماز روزے کی طرح متبرک سمجھتا تھا اسے احساس تھا کہ قوم کا ہر فرد یہ سمجھ لے کہ یہ کام کوئی اور کر لے گا تو یہ رویہ سیدھا شکست قوم کی تباہی اور کفار کی فتح کی طرف لے جاتا ہے رات بھر جاگے ہوئے جوان اور طوانہ حسن کو نیندھ نے مسلے پر ہی دبوچ لیا اس جذباتی کیفیت میں اسے نیندھ نہیں چاہیے تھی لیکن اس کی سوچ نے کچھ ایسا قرار اور سکون محسوس کیا کہ روح نے جسم اور دماغ کو سلا دیا وہ وہیں اوندہ ہو گیا اسے اتنی محلت نہ ملی کہ مسلہ چھپا کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بد مریم علیہ السلام کی تصویر اور سلیب پلنگ کے نیچے سے اٹھا کر اپنی اپنی جگہ رکھ دیتا دروازہ کھول دیتا اور جیکب کے بحروب میں پلنگ پر سو جاتا وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا اس نے مسجد اقصہ دیکھی یہ مسجد اس نے ایک بار دیکھی تھی جب وہ بیت المقدس میں جاسوسی کے ایک مشن پر گیا تھا یہ مسجد ویران تھی اس کے کھلے ہوئے دروازے اپنے نمازیوں کی راہ دیکھ رہے تھے مگر مسلمان چھوٹی چھوٹی مسجدوں یا گھروں میں نماز پڑھ گیا کرتے تھے سلیبیوں اور یہودیوں کے بچوں نے مسجد اقصہ کے سہن کو کھیل کا میدان بنایا ہوا تھا جہاں بے شمار بچے جوتوں سمیت کھیل رہے تھے سلیبیوں نے وہاں کے مسلمانوں کو خفزدہ کر رکھا تھا حسن مسجد اقصہ کے مقدس مقام اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھا وہ جب وہاں گیا تھا تو اس کا نام ریلف نگلسن تھا اب وہ بیروت میں خواب میں مسجد اقصہ کو دیکھ رہا تھا اس کے گمبت پر بے شمار کبوتر بیٹھے تھے کبوتر یک بار کی اڑے اور تمام کبوتر فضا میں جا کر شرارے بن گئے یہ شرارے مسجد اقصہ کے اردگرد کرنے لگے مسجد کے اندر سے سلیبیوں اور یہودیوں کا ایک حجوم نکلا ان سب کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی وہ سب ادھر ادھر بھاگ گئے وہ سب چیخ اور چلا رہے تھے مگر کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی فضا سے برستے ہوئے شرارے رنگ برنگے پرندے بن گئے اور ایک ایک کر کے مسجد اقصہ کے سبز گمبت پر بیٹھنے لگے اب مسجد میں نہ کوئی سلیبی تھا نہ یہودی حسن آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چلا آسمان نیلہ تھا دن کی روشنی بھی نیلی تھی مسجد کے دروازے میں ایسی چمک دکھائی تھی جیسے بہت بڑے آئینے پر سورج کی کرنے پڑی ہوں حسن کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں سن حیرت زدہ ہو کے رک گیا سارا پاؤں سے سر تک چاند کی طرح سفید لبادے میں ملبوس تھی اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ نظر آ رہے تھے اس کی مسکراہت سے اس کے دانت اتنے زیادہ سفید نظر آ رہے تھے جتنی سفیدی اس زمین کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی سارا نے بازو پھیلا دیئے اس کے ہونٹ ہلے نہیں تھے لیکن حسن کو اس کی مترنم آواز سنائی دی ہا جاؤ مسجد اقصہ ہماری ہے اس مسجد میں جو کافر داخل ہوگا اس پر آسمان آگ برسائے گا اور جو مسلمان اس مسجد کے تقدس کو بھول گئے ہیں ان پر بھی آگ برسے گی میں نے اس کے سہن کو زمزم کے پانی سے دویا ہے میرے گناہ دھل گئے ہیں آو آو حسن کی آنکھ کھل گئی اس نے پھر آنکھیں موند لیں وہ اس خواب سے دسبردار نہیں ہونا چاہتا تھا مگر موندی ہوئی آنکھوں میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا وہ اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا تھا چھت پر اور ادھر ادھر موسلہ دھار بارش کا قیامت خیز شور اور جھکڑ کی چیخیں تھی اس میں سمندر کی بھی آواز تھی جو پہلے سے زیادہ غصے میں آ گیا تھا بادو باران اور بہرہ رم کے اس ہنگامے میں حسن کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی ہو یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا وہ وہم سے ہی بیتار ہو گیا اس نے صلیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بد اور مریم علیہ السلام کی تصویر اٹھا کر سب کو اپنی اپنی چگاہ لٹکا دیا اس دوران دروازے پر دستک بڑی صاف ہوئی حسن نے مسلح لپیٹ کر تکیہ کے پچھے رکھ دیا اور دروازہ کھولا دروازے میں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی بادو باران کا یہ سما کہ برامدے سے پرے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا سارا کے کپڑوں اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا تم اس توفان میں میرے پاس آئی ہو حسن نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر گزیدتے ہوئے کہا نہیں جیکب سارا نے جواب دیا میں کسی اور کے پاس گئی تھی وہ ملا نہیں گہری نیند سویا ہوا ہے رات بھر سب شراب پیتے اور بےہودگی کرتے رہے ہیں اب شام کو ہی جاگیں گے میں نے انتظار کیا لیکن مایوس ہو کر ادھر آگئی یہ توفان آگے نہیں جانے دے رہا تھا جن کے وقت تو تمہارے پاس آنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا حسن نے ایک کپڑا اٹھایا جو اس نے سارا کے سر پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھوں اس کے بال اس کپڑے سے خوش کرنے لگا سارا کو یہ بے تکلف ہی بہت پسند آئی حسن نے اس کا چہرہ بھی پہنچ دیا پھر ایک چادر اسے دے کر کہا میں مو ادھر پھیر لیتا ہوں تم بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر چادر لپیٹھو سارا نے جب بھیگے ہوئے کپڑے اتارے تو وہ سوچنے لگی کہ اس شخص کو اتنی زیادہ روحانی محبت ہے کہ اس کے جسم کی دلکشی کے ساتھ اسے دلچسپی نہیں یا اس کا دل بلکل ہی مردہ ہے سارا نے جب اسے کہا کہ میں نے کپڑے بدل لیے ہیں تو حسن نے مو پھیرا اور اس کے کپڑے برامدے میں جا کر نجوڑ لیا اب بتاؤ تم کہاں گئی تھی حسن نے پوچھا اور رات میرے بعد کیا ہوا تھا وہ عورت اندر آگئی تھی اسی سلسلے میں ادھر آئی تھی سارا نے کہا اور اسے بتایا کہ رات کو اس عورت نے اس کے کمرے میں آ کر معافی کی شرط پیش کی ہے اس نے کہا میں نے یہ نہیں بتایا کہ تم میرے کمرے میں آئے تھے میں نے صرف اس لیے اس کی شرط مان لی کہ تمہارا نام لیا تو میرے ساتھ تمہیں بھی سزا ملے گی اور تم جانتے ہو کہ یہ سزا کیسی بیانک ہوگی تم شاید حیران ہوئے ہوگے کہ میں کوئی پاک صاف لڑکی نہیں پھر بھی میں موسل کے مہمانوں یا کسی اور کی خوابگاہ میں جانے کو پسند نہیں کرتی میں رقاصہ ضرور ہوں لیکن میں یوں کھلونا نہیں بننا چاہتی جس طرح یہ بڑیا مجھے بنانا چاہتی ہے میری اپنی کوئی پسند اور ناپسند ہے میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن کسی کی آمدنی کا اور کسی کے گناہوں کا ذریعہ نہیں بنوں گی اس عورت نے کہا ہے کہ وہ مجھے اس چوری چھپے کے کاروبار میں معافضہ دے گی وہ مجھے معافضوں کی بھوکی سمجھتی ہے میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں اس کی خواہش کے مطابق آج رات موسل کے ایک مہمان کے پاس چلی جاؤں گی لیکن میں اب کوشش کر رہی ہوں کہ حاکموں کو بتا دوں کہ اس عورت نے در پردہ کیا کاروبار شروع کر رکھا ہے اور وہ کہہ دے گی کہ رات تمہارے کمرے میں آدمی جاتے ہیں حسن نے کہا کہتی رہے سارا نے کہا میں تو اب سزا لینے کو بھی تیار ہوں اور میں خودکشی کے لیے بھی تیار ہوں میں اس عورت کو بے نکاب کر کے رہوں گی میں رقاسہ ہوں میں اس میں فروشی نہیں کروں گی میں سامنے آ کر یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ تمہارے کمرے میں میں گیا تھا حسن نے کہا میں کہوں گا کہ میرا تمہارے ساتھ جسمانی نہیں جذباتی تعلق ہے اگر یہ کہنا ہوتا تو میں خود کہہ دیتی کہ میرے کمرے میں جاکب آیا تھا سارا نے کہا اگر ایسا کہنا تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دینے کے برابر ہے کوئی نہیں مانے گا کہ میرا تمہارا جذباتی تعلق ہے یہ لوگ کسی کے جذبات سے واقف نہیں ان کے ہاں سب کچھ جذبانی ہے تم البرٹو کو جانتے ہو اٹلی کا رہنے والا ہے نیک اور رحم دل افسر ہے بیلڈوین پر اس کا خاصہ اثر ہے صرف یہ ایک بڑا افسر ہے جو مجھ جیسی لڑکیوں کو ساف ستری نگاہوں سے دیکھتا ہے میں اسے رات کی بات سناؤں گی اور اپنی عزت بچانے کی کوشش کروں گی اگر میری یہ کوشش ناکام رہی تو میں سمندر میں کچھ جاؤں گی اگر سمندر نے میری لاش اگل دی تو تم بھی دیکھ لے نا ورنہ الویدہ بہرہ روم کی مچھلیاں کھاؤ گے تو شاید ان میں تم میرے جسم کی بو سونگ سکو گے سارا حسن نے کہا تم عیسائی نہیں ہو تمہارے ساتھ رہنے والی کوئی ایک ایسی لڑکی نہیں جو جسمانی آیاشی اور معاوزے کو اس خون میں ابوبال آیا ہے جب تم سلیمیوں کے گناہوں کی دلدل میں پھس گئی ہو کہو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں سارا نے اس کی طرف دیکھا آہلی اور بولی سنو جیکب میں جیکب نہیں سارا حسن نے کہا میرا نام حسن العدریس ہے اور ملک شام کا رہنے والا ہوں یہاں میرا نام گلبرٹ جیکب ہے جاسوس ہو کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے حسن نے کہا جاسوسی ہی وجہ نہیں جس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کی روح میں اتر گئے ہیں اس کی وجہ سے ہم دونوں مسلمانوں کی اولادیں ہیں اس نے تکیہ سے مسلح نکالا اور دیوار میں سے ایک پتھر ہٹا کر اس کے پیچھے سے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا سارا سے کہا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ بدھ یہ تصویر اور یہ سلیب دھوکا ہے اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ تم عیسائی نہیں مسلمان ہو تو کیا کروگے سارا نے ہنس کر کہا تم جاسوس نہیں ہو سکتے جاسوس اپنا آپ اس طرح ظاہر نہیں کیا کرتے کہہ دو حسن نے کہا میں تمہاری نظروں کے سامنے اس طوفانے بادوبارہ میں غائب ہو جاؤں گا جاسوس میری طرح اپنا آپ ظاہر نہیں کیا کرتے اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو اتنی آسانی سے ہاتھ بھی نہیں آتے تم سمجھتی ہو لیکن سارا مجھے یقین ہے کہ تم کسی سے نہیں کھوگی حسن نے آگے بڑھ کر سارا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بلکل قریب کٹ لیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا تم کسی سے نہیں کہوگی کہ یہ شخص جیکب نہیں حسن ہے کیونکہ تم کہنے ہی سکوگی ہماری رگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں کا خون ہے یہ خون سفید نہیں ہو سکتا یہ اپنے قطروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا سارا کی آنکھوں کو حسن کی آنکھوں نے چکڑ لیا وہ محسوس کرنے لگی کہ یہ خبرو نوجوان پڑے ہی حسین آسیب کی طرح اس کے دماغ پر اور اس کے دل پر غالب آگیا ہو حسن بولا تم رکس کے لیے نہیں مسجد اقصہ کو کفار سے آداد کرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو خدا نے مجھے خواب میں بشارت دے دی ہے اب یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں تم کہہ ہی نہیں سکوگی بولو سارا میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے تم مجھے اپنا راز دے دو مجھے تمہارے جسم سے کوئی سروکار نہیں میں تمہاری روح کو پاک دیکھنا چاہتا ہوں سارا پر حسن تلسم بن کر تاری ہو چکا تھا سارا کی آنکھوں میں آنسو آگئے آہستہ سے بولی ہاں حسن میں مسلمان ہوں میں اپنے ماں باپ کے گناہوں کی سزا بگت رہی ہوں میں سارا نہیں سائرہ ہوں گناہ کسی کے بھی تھے حسن نے کہا میں نے آج تک تمہاری زبان سے جو باتیں سنی ہیں اور جس طریقے سے تم نے یہ باتیں کی ہیں میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ گناہ تمہارے دل اور روح میں چوب رہے ہیں تمہیں گناہ کے خلاف نفرت کا اور مسلمانوں کی پسندیدگی کا اظہار کرتی ہو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چوبن تمہیں بیچین رکھتی ہے جب سے تم نے میری روح کو پاک پیار سے آشنا کیا ہے مجھے ایش و عشرت کی یہ زندگی جہنم سے بھی بتر اور رضیتناک محسوس ہونے لگی ہے میں گناہوں میں پلی بھڑی اور گناہوں میں جوان ہوئی ہوں گناہوں نے مجھے زہریلہ ناک بنا دیا ہے اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی اپنی جان لینا بھی گناہ ہے حسن نے کہا اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے گناہوں کا کفارہ ادا کر دو سب بے قراریاں روحانی سکون میں بدل جائیں گی کیا کروں سارا نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا نماز پڑھا کروں تارکت دنیا ہو جاؤں بتاؤ کیا کروں جاسوسی حسن نے جواب دیا صرف ایک بار پہلی اور آخری بار لیکن تم اس وقت تک جاسوسی نہیں کر سکوگی جب تک یہ سمجھ نہ لو کہ اس کا مقصد کیا ہے انسان اپنے مقصد کی عظمت سے عظیم بنا کرتے ہیں جانتی ہو نور الدین زنگی کا مقصد کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد کیا ہے یہ تو بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہیں میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لیکن تم نے میری ذات میں اور میری آنکھوں میں ایسا تاثر دیکھا ہوگا جس نے تم سے سچ بات کہلوالی ہے یہ دراصل میری ذات کا اثر نہیں یہ میرے مقصد کی عظمت ہے جو مجھے ایمان سے زیادہ عزیز ہے مقصد کی ہی عظمت ہے اور اسی کا تقدس ہے کہ تمہارا یہ حسن اور تمہارے جسم کی یہ کشش جو عبادتگاروں کو چونکا دیتی ہے مجھ پر اثر نہیں کر سکی کیوں نہیں کر سکی صرف اس لیے کہ میں انسانوں اور اشیاء کو روح کی نظروں سے دیکھا کرتا ہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد اچھی طرح جانتی ہوں سارا نے کہا میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سلیبی حکمران مسلمان عمرہ اور حکمرانوں کو مدد اور عیاشی کا سامان دے کر انہیں سلطان کے خلاف لڑا رہے ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سلیبی عالم اسلام کو سلیب کے سائے میں لانا چاہتے ہیں حسن میں نے یہ مقصد یہاں آ کر پہشان آئے ورنہ میں سلیب کے سلاب میں بہ گئی تھی یہ سلاب مجھے یہاں تک لے آیا ہے یہ بھی سناؤں گی کہ کیسے کچھ دنوں سے مسجد اقصہ میرے دل پر غالب آ گئی ہے دو راتیں گزری میں نے خواب میں مسجد اقصہ دیکھی ہے میں نے ابھی تک یہ مسجد دیکھی نہیں مجھے معلوم نہیں یہ کیسی ہے خواب میں یہ مسجد دیکھی اور اس کے اندر گئی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ آواز کہاں سے آئی ہے لیکن آنکھ کھل گئی یہ آواز میرے دل میں اتر گئی ہے کیا اسے میں اپنا مقصد بنا سکتی ہوں یہ ہر مسلمان کا فرض ہے حسن نے کہا لیکن اس کے لئے قربانیاں دینی پڑتی ہیں میں بیروت میں ہر لمحہ موت کا انتظار کرتا ہوں میں جس روز پکڑا گیا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا میں قربانی دینے کو تیار ہوں سارا نے کہا مجھے میرا فرض بتاؤ تمہیں اس پوڑی اور بدی عورت نے موسل کے جس ایلچی کی تفریح کے لئے جانے کو کہا ہے تم اس کے پاس سلی جاؤ حسن نے کہا سارا نے اسے اتنی زیادہ حیرت سے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں ہاں سارا حسن نے کہا تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی سلطان صلاحودی نیوبی عورت کو جاسوسی کے لئے نہیں بیجا کرتے وہ کہا کرتے ہیں کہ ایک عورت کی عصمت بچانے کے لئے میں ایک مضبوط کلا دشمن کو دینے کے لئے تیار ہوں ہم عصمتوں کے محافظ ہیں مگر سارا تم یہاں موجود ہو ہمیں جو فرض عدا کرنا ہے وہ صرف تمہارے ذریعے ہو سکتا ہے تمہارے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ کسی کی تفریح کا سامان بنو میں تمہیں دو طریقے بتاؤں گا جن سے ان بوڑے مسلمانوں کے سینوں سے بھی راز نکال سکو گی اور اپنی عزت بھی بچا لوگی تمہارا مقصد بڑا پاک اور بلند ہے مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری عبرو کی حفاظت کرے گا مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے سارا نے کہا میں بے عبرو لڑکی ہوں اگر خدا بھی مجھ سے یہی قربانی لے کر خوش ہو سکتا ہے تو میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں یہ دونوں الچی موسل کے حکمران عز الدین کی طرف سے آئے ہیں حسن نے اسے بتایا مجھے یقین ہے سلاہ الدین ایوبی کے خلاف بلدوین سے مدد لینے آئے ہیں اس وقت ہماری فوج نصیبہ کے مقام پر خیمازن ہے سلطان کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان خیمازن ہیں مگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے نرگے میں آئے ہوئے ہیں ہمیں یہ معلوم کر کے سلطان کو خبردار کرنا ہے کہ سلیبی کیسا جنگی اقدام کریں گے اور موسل اور حلب اور دیگر چھوٹی چھوٹی مسلمان عمارتوں کا کیا رویہ ہوگا کیا وہ سلیبیوں کے اتحادی بن جائیں گے حسن نے اسے بڑی لمبی تفصیل سے اس کا کام سمجھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ سلیبی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں کس طرح مسلمان عمارت سالاروں اور دیگر حکام پر اپنی پرکشش نسوانیت کا جادو تاری کر کے راز لے آتی ہیں حسن نے کہا تمہیں خودکشی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی میں تمہیں پاک اور مسررت زندگی میں داخل کر رہا ہوں تمہیں ایک یتیم اور مظلوم لڑکی ہو تمہیں غالباً بچمن میں سلیبیوں نے کسی قافلے سے اغوا کیا تھا انہی نے تمہیں گناہوں میں داخل کیا ہے نہیں حسن سارا نے کہا میں نے اپنے آپ کو خود ہی اغوا کیا تھا یہ کہانی پھر کبھی سناوں گی مجھے یہ کام کرنے دو دعا کرو اللہ مجھے سرخ رو کرے اور میں گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں باہر بارش تھم گئی تو سارا اپنے کپڑے پہن کر حسن کے کمرے سے نکلی وہ جب اس عمارت میں داخل ہوئی جہاں اس کا کمرہ تھا تو اسے وہ عورت مل گئی جو ان سب لڑکیوں کی کمانڈر تھی اس نے سارا کو دیکھا اور مسکرا کر کہا رات یہی رہنا میرے آدمی نے موصل کے ایک الچی کے ساتھ بات کر لیے آج رات نہ کہیں ناج کانا ہوگا نہ کوئی زیافت تمہیں میں اس کے کمرے میں چھوڑا ہوں گی میں تیار رہوں گی سارا نے کہا موصل کے دونوں الچیوں کی حالت بھوکے بیڑیوں جیسی تھی وہ یہاں عز الدین کا اور اپنا ایمان فروخت کرنے آئے تھے وہ اپنی غداری کو کامیاب بنانے کے لیے اس سلیوی بادشاہ سے مدد لینے آئے تھے یہ بادشاہ اپنے فائدے کی خاطر اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو آپس میں لڑانے کی خاطر انہیں شہ پشت پناہی اور مدد دے رہا تھا ان مسلمانوں کے پاس نہ ایمان رہا تھا نہ ذاتی وقار نہ قومی وقار ان کی دلچسپی اب اس میں رہ گئی تھی کہ شاہ بیلڈوین انہیں زیادہ سے زیادہ آیاشی کرائے اور انام و کرام دے ان دونوں کو بیروت کے گرد و نواح اور سمندر کی سیر کرانے کے لیے روک لیا گیا تھا اس دوران ناچنے گانے والی لڑکیوں کی کمانڈر نے اپنے ایک آدمی کو ان کے پاس بھیجا تھا اس آدمی نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ایسی لڑکیاں لا کر دے گا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی ان دونوں کی باچیں کھل گئیں اور معاوضہ تیہ ہو گیا ان میں سے ایک کے پاس سارا کو بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا رات سارا کو سیاہ لبادے میں چھپا کر ایک ایلچی کے کمرے تک پہنچایا گیا ایلچی جو والی موسل عزدین کا فاجی مشیر تھا پچاس سال سے اوپر کے عمر کا آدمی تھا گزشتہ رات اس نے اس قدر پی لی تھی کہ بے ہوش ہو گیا تھا لیکن آج رات وہ اپنے کمرے میں آہستہ آہستہ پی رہا تھا وہ ایک رکاسہ کا انتظار بے تابی سے کر رہا تھا جس کے حسن کے اسے افسانیں سنائے گئے تھے اس کا دروازہ کھلا ایک لڑکی سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں مستور اس کے کمرے میں داخل ہوئی دروازہ بند ہو گیا ایلچی اس کی طرف لپکا اور اس کا چہرہ بے نقاب ہونے سے پہلے ہی بڑے فہش الفاظ کہہ کر اس سے لپٹ گیا وہ اپنی عمر کو بھی پھول گیا سارا نے اس کے بازوں سے آزاد ہو کر سیاہ لبادے کو پرے پھینک دیا اس نے ایلچی کی طرف دیکھا تو حیرت سے اس کا موں کھل گیا وہ پیچھے ہٹنے لگی حتیٰ کہ اس کی پیٹ دیوار سے جا لگی اس نے دو دو ہاتھوں سے اپنے کان ڈھامپ لیا ایلچی نے سارا کا چہرہ دیکھا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے موں سے سرگوشی نکلی سائرہ؟ سارا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو ایلچی نے گبرائی ہوئی اور حیرت زدہ آواز میں ایک بر پھر پوچھا سائرہ؟ تم سائرہ ہو؟ وہ خسیانی سی ہسی ہس کر بولا نہیں مجھے غلطی لگی ہے تمہاری شکل میری ایک بیٹی سے بالکل ملتی چلتی ہے اس کا نام سائرہ ہے وہ سائرہ میں ہی ہوں جو آپ کی بیٹی ہے سائرہ کی زبان اچانک کھل گئی اس نے نفرت سے دانت پیس کر کہا میں ہی آپ کی بیٹی ہوں محلات میں دوسروں کی بیٹیوں کو نچانے والے کی بیٹی بھی ناش سکتی ہیں میں ایک بیغیرت باپ کی بیغیرت بیٹی ہوں الچی لڑکھڑایا اور پلنگ پر گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گیا اب اس کی زبان بند ہو گئی تھی سائرہ اس کی بیٹی تھی باپ بیٹی کو جدہ ہوئے دو سال ہو گئے تھے ایمان فروشوں کی بیٹیاں عصمت فروش ہوا کرتی ہیں سارا آگے بڑی اور باپ کے سامنے رکھ کر نفرت سے دانت پیسنے لگی اس نے کہا آج اپنی غیرت اور اپنی عزت کا انجام دیکھ لو تو اپنی بیٹی کی عصمت کا گاہک ہے تیری بیٹی تیری خوابگاہ میں رات گزارنے آئی ہے سارا نے تیر کی تیزی سے ایک ہاتھ آگے کیا اور کہا میری عجرت نکال میں رات تیرے ساتھ بسر کرنے آئی ہوں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان